اسلام علیکم قائز acion لانچ ہوا تو اس کی پرائنس بھی تقریباً ابر پرائنس ا heißدار تھی لیکن اس موبائل کو بھی اوور پرائنس لانچ کیا گیا اور تقریباً اس کی پرائنس تینتیس ہزار کے قریب رکھی گئی اسی طرح اگر ہم ریل می 6 کی بات کرتے ہیں تو گروس کی جو پرائنس لڑائی تقریباً کالبلر قريبئن اسی طرح اگر ہم بات کر ریل می 6 برو کو تو اسو کبھیami pergiופر آل البل گیا اور اس کی پرائز بھی تقریباً پچپن ہزار روپے کے قریب ہے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو کیوں ریل میسکس بائی نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ کو ریٹ می نوٹ ایٹ پرو کی طرف موف کرنا چاہیے سپیشلی گیمنگ لورس کے لیے ریٹ می نوٹ ایٹ پرو سے بہتر اس رینج میں کوئی اور ڈیوائس نہیں ہے تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریل میسکس جو ہے وہ چار جی بی ایک سو ٹھائیس جی بی والا ویرینڈ ہے وہ تقریباً چالیس ہزار روپے میں لانچ ہوا ہے اور اسی طرح شاومی کا جو موبائل ہے ریڈ می نوٹ ایٹ پرو چھے جی بی چونسٹ جی بی جو ہے وہ تقریباً چالیس ہزار روپے کی پرائز میں لانچ ہوا ہے تو اگر ہم پب جی کی بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایمی سکس پر سموت اور الٹرا پر گیم کھیل سکتے ہیں اور اس طرح میکسیممم بات کرتے ہیں تو ایش ڈی پیلس ہائ پر آپ گیم کھیل سکتے ہیں لیکن اگر اب یہاں پر بات کرتے ہیں شاعو میک موائل کی نروٹ ایٹ پرو کی تو یہاں پر آپ پب جی میں سمود کے ساتھ ایکسٹریم فرامی لیڈ پر کے ساتھ میکسیمم آپ گیم اس میں کھیل سکتے ہیں اور دوستو یہاں پر ساتھ ایسف آپ کو نکویڈ پرو کے اندر لیکویٹ کولنگ ٹیکنالوجی بھی ملتی ہے لیکن اگر ہم بات کریں یہاں پر ریل می سکس کی تو دوستو یہاں پر ہیٹنگ کے ایشوز بہت زیادہ ہیں ہو سکتا ہے کہ ریل می اپنی کسی اپ ڈیٹ کے ذریعی اس ایشو کو ریزولف کر لے لیکن ابھی تک یہاں پر سٹیل ہیٹنگ ایشو بہت زیادہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یہاں پر ریل می سکس میں فل میکسیمم فریم ریٹس کے ساتھ پب جی کھیلیں گے تو تقریباً ایک ہی گھنٹے کے اندر آپ کا موبائل تقریباً پچاس ڈگری کے قریب تک گرم ہو سکتا ہے تو اگر ہم یہاں پر دونوں موبائل کے پروسیسر کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر ہمیں دونوں موبائل کے اندر میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی نائنٹی ٹی پروسیسر ملتا ہے لیکن یہاں پر دونوں موبائل کے اندر ریم اور روم کا بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اور اگر ہم یہاں پر سکرین پروٹیکشن کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر ہمیں ریڈ می نوٹڈ پرو کے اندر کورننگ گوریلا گلاس فائف کی پروٹیکشن ملتی ہے لیکن اگر ہم یہاں پر ریل می سکس کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر ہمیں کورننگ گوریلا گلاس تھری کی پروٹیکشن ملتی ہے اور اگر ہم بیک سائٹ کی بات کریں تو یہاں پر بیک سائٹ ہمیں پلاسٹک کی پولی کاربینٹ کی بنی ہوئی ملیں گی اگر ہم یہاں پر ریئیل می سکس کی سکین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں 90 ہرٹس کا ریفرش ریٹ ملتا ہے جبکہ ہمیں ریڈ می نوٹیٹ پرو کے اندر 60 ہرٹس کا ریفرش ریٹ ملتا ہے لیکن 60 ہرٹس اور 90 ہرٹس میں کوئی اتنا خاص ڈیفرنس نہیں ہے بس تھوڑی بہت سموتنیس بڑھ جاتی ہے اور اگر ہم یہاں پر سوفیر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ریئیل می سکس کے اندر انڈرویڈ کا لیٹس ورجن ملتا ہے جو کہ انڈرویڈ ٹین ہے اور اگر ہم یہاں پر نوٹیٹ پرو کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں انڈرویڈ کا نائن پائی ملتا ہے اور اگر ہم یو آئی کی بات کریں تو یہاں پر ایم آئی یو آئی ٹین رن کرتا ہے دونوں موبائل کی سکرین کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو دونوں موبائل کے اندر ہمیں فل ایش ڈی پلس ریزولیشن والی سکرین مل رہی ہیں لیکن یہاں پر ای پی ایس ایڈی کپیسٹیو سکرین ملے گی یہاں پر کوئی سوپر ایملیٹ ڈسپلی وغیرہ نہیں ہے اور اگر ہم یہاں پر دونوں موبائل کی چارجنگ سپیڈ کے بارے میں بات کریں ہمیں یہاں پر ریئر می سکس کے اندر 30 وارٹ کی فاس چارجنگ مل رہی ہے جو کہ 0-100% موبائل کو صرف 55 منٹس میں چارج کر دے گی اور اگر ہم یہاں پر ریڈ می نوٹ 8 پرو کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں 18 وارٹ کی فاس چارجنگ مل رہی ہے ریئر می سکس مل چارجنگ سپیڈ کے معاملے میں یہاں سے تھوڑا آگے نکل جاتا ہے لیکن یہ ریڈ می نوٹ 8 پرو پبجی لبس کے لئے ایک بہترین ڈیوائس ہے تو دوستوں میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ آپ ریئر می سکس بائی کرنے کی بجائے ریڈ می نوٹ 8 پرو بائی کر لیں کیونکہ ریڈ می نوٹ 8 پرو گیمرز کے لئے ایک بہترین ڈیوائس ہے حالانکہ ریئر می سکس کچھ چیزوں میں ریڈ می نوٹ 8 پرو سے بہتر ہے لیکن گیمرز کے لئے ریڈ می نوٹ 8 پرو سے بہترین کوئی اور ڈیوائس نہیں ہے تو میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ آپ ریڈ می نوٹ 8 پرو کی طرف جائیں بجائے اس کے کیا آپ ریال می سکس خریدیں ریال می سکس کے اندر آپ کو پنچ ہول ڈسپلے ملتا ہے ریڈ می نوٹڈ پرو سے تھوڑا سی بہتر فاسٹ چارجنگ بھی ملتی ہے لیکن یہ موبائل بہت زیادہ اوور پرائز ہو گیا ہے تو دوستوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ